چونیا شہر میں غیر قانونی اڈو کی بھرمار کی وجہ سے کرون روپے کی لاغت سے تعمیر ہونے والا نیو بس ٹرمینل جو ویرانی کا شکار ہو چکا ہے مزید تفصیلات دیکھ لیتے ہیں علی رضا کی سیلف ایپورٹ میں میں اس وقت چونیا نیو بس ٹرمینل پر موجود ہوں شہر چونیا میں غیر قانونی اڈو کی بھرمار کی وجہ سے کرون روپے کی لاغت سے تعمیر ہونے والا نیو بس ٹرمینل جو ویرانی کا شکار ہے کیا اس کے پیچھے کوئی سیاسی ہاتھ افکار فرما ہے یا پھر ایک مقامی یا انزلی انتظامیہ کی غفت کا یہ نتیجہ ہے اس کی ویرانی کی کیا وجہ ہے میرے ساتھ ایک شہری وجود ہے آئیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں چیز اس لیے کر کے آپ دیکھ سکوے ہیں کہ یہ اڈا ویرانی کا سبب بنا ہوا ہے اور جنات کی رہش کا بنا ہوا ہے جب تک شہر کے ادھر کے اڈے بم نہیں ہوئیں گے یہ اڈا کبھی نہیں جار سکتا اور مسافروں کو بہت زیادہ دیکھے تھے ابھی میں نے بھی اور جانا ہے اور جانے کے لیے مجھے انہوں نے بولا کہ آپ اندر کے اڈے پیچھائیں اندر کے اڈے کے بند ہو جائے ہیں تو یہ گروڑ روپے کا جو اڈا لگا کہ انہوں نے بنایا ہے نہ تو یہ چل سکتا ہے جی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت میرے ساتھ شہری تو وہ بتا رہے تھے کہ نیو بس ٹرمینل کی جو نکامی کی مین وجہ ہے وہ اندرون شہر میں غیر قانونی اڈوں کی جو گاڑیوں کی پرمار ہے جب تک انتظامیہ ان غیر قانونی اڈیوں کا خاتمہ نہیں کرے گی یہ اسی طرح ہی اڈے اگر غیر قانونی چلتے رہے تو نیو بس ٹرمینل کی نکامی کی سب سے جو مین بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے اس حوالے سے انتظامیہ کو چاہیے کہ غیر قانونی گاڑیوں کے جو اڈے ہیں انہیں ختم جائے علی رضا سیلفی رپورٹ سیون نیو چونیا